نگر نگم کے نیو بیلڈنگ کے صدن حال میں آبدہ پربندھن کارشالہ کا آئیوجن کیا گیا جس میں آبدہ آنے پر لوگوں کو کیسے بچاؤ کرنا چاہیے اس کے بارے میں جانکاری دی گئی جس کے سمند میں انڈی آریف کے سہائی کا دیکاری نے بتایا کہ انڈی آریف کی طرح سے یہ پرشیچھڑ لوگوں کو دیا گیا اکار چھیتر میں کار کرتے ہوئے اگر کسی ویقتی کو چوٹ لگ جاتی ہے تتہا کسی کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے تو کسی کی سہائتہ کیسے کر سکتے ہیں کار کے دوران چوٹل ہونے سے ان کے بلیٹ کو کنٹرول کرنے سے کیسے بچاؤ کر سکتے ہیں ان کے بارے میں پرشیچھڑ دیا گیا انہوں نے کہا کہ کسی کے جیون رچھا کرنے کی تتہا کسی بھی آبدہ آنے پر کیسے بھی کسی کو بچایا جائے اس کی جانکاری دی جاتی ہے اس سمند میں گورکپور نے اس سے بات کرتے ہوئے انڈی آریف کے سہائی کا دیکاری راجش لال نے کہا جو بھی آپ دائیں وہ کبھی بھی اپنا مکران رکھا کر سکتی ہے اس کے لئے انڈی آریف ہمیسا تد پر تیار رہتی ہے کبھی بھی کسی آپ کا کوئی نہیں بٹنے کے لیے آپ لوگوں کا سمایہ زیادہ میں لے گا کہ چھوٹا سی امنٹرسن ہے جس میں کہ ہمارے لیے پرشی سکتے ہیں آپ کو بتائیں گے کہ اگر کبھی ہمارے شریر میں اپنے بیوٹی کے دوران اگر چھوٹل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے شریر میں بلڈ ایک ایسا ماتو ہے بلڈ کا جس کو ہم کیسے کنٹرول کریں گے اور یدی ہمارے شریر میں اگر ہٹ اٹک آ جاتا ہے یدی ہماری ملتائی کی دھڑکن ہو جاتی ہے تو اس کو کنہ کیسے ہم جیویت کر سکتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے ٹکٹوں میں یہ بتایا جائے گا ہمارے کارکرم میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر یہ چوٹل ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے بلڈ کو رکنے کے تین پرکا رہے ہیں چار پرکا رہے ہیں یہاں پہ چوٹل ہو جاتا ہے یہ ڈائیٹ پر اسے سے کیا ہوتا ہے بلڈ کو رکنا ہے دوسرا آتا ہے ایلیویٹ کرنا ہم نے اپنے ہارٹ سے اوپر اس کو ایلیویٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے تاکہ کیا ہوتا ہے ہمارے کسے جو پمپنگ ہو رہا ہے بلڈ کا سیپیریشن ہو رہا ہے اس میں تھوڑا دیمی آ جا رہا ہے تیسرا ہوتا ہے یہاں پہنے ہوتے کرتے کہیں پہ پڑ جاتا ہے تو دیہان رہے کہ آپ نہیں کیا گھتا ہے اس بھاگ سے پیچھے کی طرف یہ یہاں سے کٹے ہوئے بھاگ سے پھوڑا پیچھے اس کو باند دینا ہے اس میں آپ کے پین ہو یا کوئی وہ ہو اور کسی کوئی لپنی کا پیس ہو اسے بھوماد اس کو ٹائٹ کر بھینا ہے اس کا ہیسے ہی پڑڑ نکالا سروں ہو رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے دینا ہے آپ کے پاس ساپ امال ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس سے بھلٹ رہوانی جگہ پہ یہاں سے بھلٹ ٹچے آ رہا ہے اس پہ ہلکا سا رکھنا ہے ہلکا سا پھریسہ لکھنے کے بعد اس کو جو سے نہیں دینا ہے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا بھلٹ کا تکہ ہوتا ہے وہ اندر جم جاتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے تو آپ نے اس طرح اپنے کپڑا لینا ہے کہ کوئی ساپ جو امال ہو اور ان کو باندھیں نہ کہ بھئی آپ کو کچھ بھی نہیں ہو آپ کو اسپکل لے جا رہے ہیں ادھکتہ لوگ کیا ہوتے ہیں بہوس ہو جاتے ہیں یہ یہ ان کے آنکھ بھی چوٹ لگی ہے اور دوسری آنکھ کو بند کر لینا ہے دوسری آنکھ کو کیوں کرنا ہے آنکھ ہمارے شریف کے اندر ایسا ہے کہ دونوں کٹیاں ایک ساتھ کام کرتی ہیں ٹھیک ہے تو ایک آنکھ میں چوٹ لگا ہے اس کو یہاں سے بند کر لینا ہے اور دوسری کو بھرمال سے بند کر لینا ہے تاکہ یہ حرکت نہ کروائے یہاں دہری کی کان اور یہ کان ان کے کھلے ہونے جائے گا ہمیں ایسا روکے کے ساتھ بات کرتے رہے ہیں ہمیں ایسا روکے کے ساتھ بات کرتے رہے ہیں جب بھی کسی روگ ہے ہے ایک ان سے کبھی بھی چوٹ لگی ہے ان کو بات کرتے رہے ہیں ان کو بتا رہا ہے کہ بھئی آپ کو چوٹ اور آپ کو اچھا دے لیا اس سے کیا پیدا ہو رہا ہے اس میں کیا ہو رہا ہے یہ لوگ کو پوچھ رہے ہیں لیکن ان سے کوئی ریسپونس نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب کہ کوئی کھول نہیں پا رہے ہیں ہو سکے کہ یہ دھڑگن چل رہی ہو تو آپ نے دو رائٹ دو گھونٹی ہے آپ کی اور آپ کی نیل پہ تو آپ کی گھردن ہے سب سے نیل ہماری پال سوچیلس کے گلے میں چیک کرنا ہے جیدی ہارٹیٹ نہیں چل رہا ہے تو آپ نے سب سے پہلے طرح ایک ساپ پکڑا لینا ہے اور چیک کرنا ہے ان سے معمی رکھنا ہے کہ کوئی کوئی ہٹکا تو نہیں کوئی اوزپ پہ ہٹکا تو نہیں ہے جسے ان کی ساپس کو کوئی دکتہ داری ہے ٹھیک ہے اب آپ نے چیک کرنے پہ چیک کرنے پہ دیکھیا کہ اس میں یہاں پہ کچھ سے ہوتا ہے کہ ہٹکنی سے ہٹکی ہوتی ہے اور آپ نے دو گھونٹی کی مدد سے یہاں پہ گورنورنس کے سنٹر میں اور ہلکا سبائز ہے کیسے ہمارے پرسکل لگا رہے ہیں ہاتھ پہ سیدھا رکھ کے اور پرسکل اس طرح برائیں گے ٹھیک ہے یہاں رہے کہ کبھی بھی جب آپ سیٹی آر دے رہے ہیں تو ملائن جگہ پہ نو اسے سو پہ دیں گے تیس بار تیس سرکے دیں گے یہی تیس بار کر دیں گے اس پر میں کیا ہوگا پھر ساپ پکڑا رکھنا ہے وہ سکنا ہے کیونکہ وہ سکے کہ وہ کوئی بیماری ہو سکتی ہے یا کوئی موہ سے موہ نہیں ملاانا تو اس کے دو ورس بیماری پوامانے اس کے بعد جسے کہ کہ وہ ہو سکتا ہے 3 3 2 2 3 3 دے جا سکتے ہیں کبھی کبھی کیا ہوتا کہ اسی کی ہم کیا کرتے ہیں اناب سناب میں جیسے تو اٹھائے آپ آنی کو اور اس کے پر پیسنٹ کو دے جاتے ہیں یہ آپ گاہی ایمیلنس سے لے جا سکتے ہیں یہ آپ کے پاس راستہ تنگ ہے یہ گری ہے یہ اکتر کہیں رنجیز بے ہیں یہ بیوس ہو گئے ہیں یہ چوکھیل ہے یہ جب مکلیں تو اپنی پیسنٹ کے ساتھ اس کو بنا سکتے ہیں یہاں پہے اپنے پیسنٹ کو بہنگوں میں چوٹڑے لوگ والی بولار ہیں ہماری پاس ہیں ان میں ہماری پاس ہیں ان میں ہماری پاس ہیں تو یہ پیسنٹ کیا ستا ہے جیسے ہمارے پاسے دیکھے سر یہاں کی تمہیں اس میں کا ہماری پاس ہے اور آپ دکھتا میں موسیقا موسیقا موسیقا